انار کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا میوہ قرار دے کر مختلف مقامات پر ذکر کا حصہ بنایا ہے انار کا استعمال ڈائیوٹیز کے مریضوں کے لیے بے حد مفید ہے انار کا اصل وطن ایران ہے اور اس کی باقاعدہ کاشت بھی سب سے پہلے ایران میں شروع ہوئی انار میں فولات اور ہائیڈرو کلولک ایسٹ موجود ہوتے ہیں انار کھانے سے بھوک کھل کر لگتی ہے اور انار میں جو ہے وہ وائٹمین بی کافی مقدار میں موجود ہوتا ہے انار میں موجود نمک کا تیزاب میدے کو طاقت دیتا ہے اور غزہ کو حضم کرنے میں مدد دیتا ہے انار دل کو طاقت دیتا ہے اور جسم میں صاف خون پیدا کرتا ہے انار ورم جگر، یرکان، تلی کے امراض، گرم، خانسی، سینے میں درد، بھوک میں کمی ٹائفورٹ کے لیے مفید عدویاتی اور قدرتی غزہ ہے انار کے رسم شہد کا اضافہ کیا جائے تو بڑھاپے میں کمی ہوتی ہے انار کے ایک پاؤ جوس میں دو چھپاتیوں کے برابر غزہیت موجود ہوتی ہے میدے کی کمزوری کے لیے انار مفید پھل ہے چنانچہ یہ مقوی میدہ اور جگر کے علاوہ مقوی سینہ ہے انار پھپڑوں سے بلغم نکال کر طاقت دیتا ہے اس میں وائٹمین سی، فوسفورس، سوڈیم، کیلشیم، سلفر، آئرن جیسے اجزاء بھی وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں یہ مختلف امراض کے بعد کی کمزوری کو دور کرتا ہے اور اس طرح ایک آلہ ٹانک ہے اب آپ دوستوں کو اسلام ایڈوائزئر میں خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بھل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ایسی خوبصورت انفرومیٹیوز ملتی رہیں خون کی کمی، بلڈ پریشر، فوسی اور ہڈیوں کے درد میں انار کو آئیور ویدک، ایلوپیتھی اور طبی یونانی مفید تسلیم کیا گیا ہے انار کا پھل دل و دماغ کو اس حد تک فرحت اور تازگی دیتا ہے کہ ایک پیغمبرانہ کول کے مطابق اس کے استعمال سے انسان میں نفرت اور حسد کا مادہ زائل ہو جاتا ہے انار کے چھلکے کے بھی فوائد ہیں چنانچہ انار ایک مفید پھل ہے جس کے طب میں بے بنا فوائد ہیں بیشتر افراد انار کے چھلکے پھینک دیتے ہیں جو کہ صفوف بنانے کے کام آ سکتے ہیں اور باقاعدہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے اناروں کے باغات تھے بیشتر افراد جو ہیں وہ اس بارے میں نہیں جانتے کہ انار بے پناہ ایسے فائدوں کا جو ہے وہ حامل ہے جن فائدوں کو وہ لوگ نہیں جانتے بلکل اسی طریقے سے انار کا جوس کس انتہائی محلک بیماری کو جڑ سے اکھار پھینکتا ہے لکھوں روپے بچانے والا نسخہ اسلام ایڈوائزر آج آپ کو مقت دے رہا ہے انار کو جنت کا فل کہا جاتا ہے اسے قدیم زمانے سے حکمت میں بے پناہ اہمیت حاصل ہے پاکستان کے حکیم کا کہنا ہے کہ انہوں نے دل کے عارضے میں مقتلا کئی مریض جو ہیں ان کو اس کا استعمال کروایا ہے اور وہ امراض قلب سے شفا پا گئے ہیں تفصیلات کے مطابق پروفیسر حکیم اسکری کا کہنا ہے کہ انار کا ہر دانہ جو آپ کے پیٹ میں جاتا ہے جگر کے ساتھ آپ کے دل کے لیے بھی نئی زندگی کی نوید ہے اس کا رس دل کے امراض میں جادو کی طرح اثر دکھاتا ہے پاکستان میں ان دنوں انار کا موسم ہے اور عارضہ قلب میں مقتلا لوگوں کو چاہیے کہ ایک بار اس نسخے کو آزمائیں کہ گدرتی پھل کبھی نقصان نہیں دیتے انہوں نے کہا کہ انسان کے لیے دو چیزیں انتہائی فائدہ مند ہیں ایک صبح نہار مو تین گلاس سادہ پانی اور دوسرا انار کا رس پینہ بے حد مفید ہے ان کی تحقیق کے مطابق انار کے تازہ رس اور خوشک انار دانہ دونوں پر تجربہ کیا اور انہوں نے تجربہ کرنے کے بعد جو نتیجہ اس سے حاصل کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بے انتہا مفید ہیں اور پھر مٹھی بھر دانے جو ہیں وہ انار کے دانے کو نصف لیٹر پانی میں دس منٹ عبال کر نچوڑیں اور انجائنا کے مریضوں کو یہ پانی نارمل درجہ حرارت پر علیہ السب پینے کو دیں سینے میں درد کے ساتھ ساتھ دل کی رگوں کی بندش کارڈیک اسکیمیا یعنی دل کو خون کی ناکافی مقدار پہنچانا اور ایسے مریض بھی جو بائی پاس اپریشن کے منتظر تھے ان کو بھی سب صویرے مندرجہ بالا نسخہ حالی پیٹ استعمال کرنے سے بے پناہ افاقہ ہوا ہے تازہ انار ہو تو اس کا رس یا پھر خوشک انار دانے کو عبال کر اس کا جوز تھنڈا کر کے پینا دل کے مریضوں کے لیے موجزے کے برابر ہیں اس سے نہ صرف خون پتلا ہوتا ہے بلکہ لڈی ای ڈی یعنی جو ہے وہ برا کولیسٹرول ختم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے اور یہ اچھے کولیسٹرول کی شہرہ میں بھی اضافہ کرتا ہے اس کے استعمال سے خون میں لوتھڑے بننے کا عمل رک جاتا ہے اور شریعانوں میں رکاوٹ پیدا ہونے سے بچاتا ہے خون کے بہاو کو برقرار رکھتا ہے بلڈ پریشر مناسب رکھتا ہے اور دل کی رگوں کی اندرونی سطح کے سخت ہونے کے عمل کو روک کر انہیں پھر سے صحت مند بناتا ہے تیز نتائج اور دل کے مسائل کے حل کے لیے اوریگا نو جو ہے اس کے پتوں کا صفوف اور مادری نمک ہموزن لے کر تلوں یا زیتون کے تیل کے ساتھ لینے سے بھی افاقہ ہوتا ہے انگوروں کا رس شہد میں ملا کر نہار مو پینے سے بھی ان بیماریوں کا علاج ممکن ہے کہ دونوں پھل آج کل بازار میں آسانی سے دستیاب ہیں ذائقے دار انار کے شربت سے دل کی شریعانیں کھلوائیں والدہ کی طبیعت اسمبلی تو فقیر کو جس جگہ بٹھایا تھا جا کر دیکھا تو فقیر وہاں سے غائب تھا اور سندھ کا چھوٹا سا گاؤں تھا ساری جگہ تلاش کیا مگر وہ کہیں نہیں ملا اللہ کی بھیجی ہوئی غیبی مدد تھی ہارٹ کے مریض چاہے دل کے وال بند ہوں یہ نسخہ ضرور استعمال کریں انار چونکہ موسمی ہے اس لئے ہم نے ایک مٹھی خوشک اناردانہ تین گلاس پانی میں دس منٹ تک قبال کر دل کی بیماریوں میں مبتلاح افراد کو پلایا اور نیم گرم حالت میں نہار مو استعمال کر آیا تو دل کی دردناک کیفیت میں حیران کن اور تیز رفتار نتیجہ برامد ہوتا دیکھ کر مزید ایسے مریضوں پر آزمایا جو انجائنا دل کی شریعانوں کی تنگی مبتلاح ہونے کی وجہ سے چند قدم چلنے پھرنے میں بھی درد اور دشواری محسوس کر رہے تھے نتیجہ پھر حیرت انگیز برامد ہونے کی وجہ سے چند قدم چلنے پھرنے میں بھی جو ایو ان لوگوں کو آسانی ہو گئی اور غیر معمولی آرام محسوس ہوا بیرون ملک ایک اور مریض پر کیے جانے والے تجربے کا اندازہ اس کی انجیوگرافی رپورٹ سے ہوا جو مریض ہے اس کی شریعانوں کی تنگی اور بندش کا سبب بننے والے پلیگ دس مہینے تک روزانہ چوتھائی گلاس انار کجوس پینے سے پوری طرح تحلیل ہو گئے تھے اور یوں دل کی شریعانیں پوری طرح کھل کر صاف ہو گئی تھی بازے رہے اس آسان عراج میں نہ دردکش دوا استعمال ہوتی ہے اور نہ ہی خون پتلا کرنے والی دوا انجینا کے مریض ایک ہفتے تک یہ نسخہ استعمال کرنے کے بعد بیان کرتے ہیں کہ اب ہم کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی اس نسخے کا ایک اور طریقہ استعمال یہ بھی ہے کہ ایک مٹی انار دانہ ڈیڑھ گلاس پانی میں رات کو بھگو دیں اور صبح نہار مو نچوڑ کر چھان کر پی لیں یا انار کے موسم میں روزانہ آزا گلاس تازا جوس استعمال کریں یا ایک دو دانے جو ہیں وہ اپنے پورے انار کے ہیں وہ نہار مو کھا لینے اور ایک گھنٹے تک پانی کے علاوہ کچھ بھی کھانے پینے سے پرہیز کریں تازہ انار انار دانے یا انار کے جوس کے اس آسان علاج نے دل کے مریضوں کو حیرت میں ڈال رکھا ہے آسٹریلیا میں خاتون کو انار کھانا مہنگا پڑ گیا کلی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کا انتہائی خوف ناگنجام ہوتا ہے ایسا تو انار صحت کے لیے بہترین تصور کیا جاتا ہے یہ پھل نہ صرف پروسٹیٹ بلکہ بریسٹ کینسر سمیت کئی بیماریوں کو کم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے تاہم آسٹریلیا میں حیران کن طور پر ایک خاتون جو ہیں وہ فریز یعنی برف میں جمع ہوئے انار کے دانے کھانے سے ہپیٹائیڈس اے میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئی جو ہپیٹائیڈس اے ہے اس سے جگر کا انفیکشن بھی کہا جاتا ہے اس مرز میں انسان کا جگر ناکارہ ہو جاتا ہے اس مرز کے وائرس عام طور پر مو کے ذریعے انسان میں داخل ہوتے ہیں یہ انفیکشن قابل علاج ہے اگر اس مرز کی بروقت تشخیص ہو جائے تو عام طور پر چند ہفتوں میں اس کا علاج ہو جاتا ہے تاہم اگر یہ بیماری ابتدائی سٹیک سے بڑھ جائے تو یہ خطرناک ہو سکتی ہے خیال کے جاتا ہے کہ اس بیماری میں مبتلا زیادہ تر عمر رسیدہ افراد جگر اور گردوں کے شدید درد سمیت دیگر تقالیق میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور جنوبی آسٹریلیا کے اندر ناظرین محکمہ سہت جو ہے اس کی جانب سے جاری کی گئی ریپورٹ کے مطابق 64 سالہ خاتون جو ہیں وہ فریز کیے ہوئے انار کو کھانے کے بعد ہیپٹائیڈس اے میں مبتلا ہونے کے فوری بعد ہلاک ہو گئی جنوبی آسٹریلیا کے محکمہ سہت کے آلہ اہددار نے خاتون کو فریز کیے گئے انار کھانے سے ہلاک ہونے کی تزدیک کرتے ہوئے کہا کہ اب تک آسٹریلیا میں فریز کیے گئے انار کھانے سے ہونے والی یہ پہلی ہلاکت ہے خاتون کے ہلاکت ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب آسٹریلیوی حکام نے فریز کیے گئے اناروں سمیت دیگر پل فروخت کرنے والی کمپنی کرپٹو گورمے کی مسنوعات پر اعتراض اٹھاتے ہوئے ایک ہدایت نامہ جاری کیا اور اسٹریلیوی حکام نے گزشتہ آٹھ مئی کو جاری کیے گئے ایک ہدایت نامے میں لوگوں کو یاد دلایا تھا کہ اسی کمپنی کے فریز کیے گئے اناروں کو استعمال کرنے سے ہیپا ڈائیڈس اے ہو سکتا ہے حکام نے ریاست ویلز کے لوگوں کو تجویز کہیں تاہم اب تک صرف ایک ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے آسٹریلیا میں ہر سال تین سو سے پانچ سو افراد ہیپا ڈائیڈس اے میں مبتلا ہوتے ہیں جن میں سے زیادہ تر عمر رسیدہ افراد ہوتے ہیں واضح رہے کہ آسٹریلیا بھر میں پوٹلوں بکریوں اور دکانوں کو فریز کیے گئے انار سمیت دیگر پل فرام کرنے والی کمپنی کریٹیو گروہ میں جو ہے وہ ایک نیجی کمپنی ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے ایک بے پناہ فائدے کا حامل جو آپ کے باس پل ہے وہ ہے جی انار اور انار کے چھلکے بھی بڑے ہی فائدہ مند ہوتے ہیں آپ ان کا صفوف وغیرہ بنا سکتے ہیں بھلوں میں انار کسے پسند نہیں آپ کو اس کا ایک اور زبردست قسم کا جو ہے وہ فائدہ میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں دوستو انار جو ہے اس کے کچھ پوشیدہ فائدے بھی ہیں یہ اس کا جو درخت ہے وہ تقریباً پانچ سے سات میٹر لمبا ہوتا ہے جس پر سرخ رنگ کے خوشنما پھل لگتے ہیں جو بعد میں ایک لذیذ اور خوبصورت پھل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں انار دنیا کے قدیم ترین پھلوں میں شمار کیا جاتا ہے تو ریت کے مطابق حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس اناروں کے باغات تھے بنی اسرائیل کو سہرہ نوردی کے دوران جن چیزوں کی یاد بار بار آتی رہی ان میں انار بھی شامل ہے امت مسلمہ کو جنت میں بھی اس کے عطا کی جانے کے خوشخبری سنائی گئی ہے انار کسیر اور منافع پھل ہیں اس میں خمیات شکنائی کاربوائٹ ویٹ پوٹاشیم کلشیم مگنیشیم تامبہ لوہا سلفر فاسپورس مختلف وائٹیمنز اور خصوصاً وائٹیمنز سی بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے ذائقے کے لحاظ سے اس کی تین اقسام ہیں انار شیرین انار ترش اور انار منجوش یعنی کھٹا مٹھا انار حاملہ عورتوں کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجئے اجازت اور بہت سا خیال رکھئے